حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کا خوف خدا آپ پر ایسا غلبہ ہوتا کہ قبر و حشر کے حساب و کتاب کے خوف سے اس بات کی تمنا کرتے اے کاش میں اپنے گھر والوں کا دنبا ہوتا جسے وہ خوب کھلاتے پلاتے حتیٰ کہ میں خوب موٹا تازہ ہو جاتا پھر ان کے پیارے دوست مہمان بنتے تو وہ مجھے ان کے لئے زبحہ کر دیتے میرے گوشت کو بونتے کچھ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھا جاتے اے کاش میں انسان نہ ہوتا ایک بار آپ نے زمین سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور فرمایا اے کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اے کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا اے کاش میں کوئی بھولی بسری شیع ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کہ یہ جتنے بھی الفاظ یہ خوف خدا کے سبب اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈڑتے ہوئے بطور عاجزی آپ نے آپ کو دنبا اور مٹی کا ڈھیلا کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو آپ خواہش کر رہے ہیں کیونکہ جو مٹی کا ڈھیلا اور دنبا ہے اس کے لیے نزا کی سختیاں نہیں ہیں اس کے لیے قبر کی وحشتیں نہیں ہیں اس کے لیے جہنم کا عذاب نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالی کا وہ برتا ہوا قہر و غزب نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ہی اللہ تعالی کے قہر و غزب سے محفوظ ہیں اس وجہ سے آپ نے اس بات کو دوراتے ہوئے اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پتہ نہیں کہ ہم ہے مسلمان ہو سکتا ہے ہمارا خاتمہ کس پر ہو جائے یہ ہے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہو آپ فرماتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں جس کو زندگی میں سلب ایمان یعنی ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو نزا کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے اسی وجہ سے تو اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے خوف سے ڈرتے رہنے اور آخری سانس تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تاقید فرمائی ہے آقا دو جہاں پہر حبیب علیہ السلام کے یہ پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی اس کے باوجود آپ نے فتنوں اور منافقین سے متعلق احوال میں آقا علیہ السلام کے رازدار صحابی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا اے حزیفہ کیا میرا نام منافقین میں ہے آقا علیہ السلام نے حضرت حزیفہ کو گن گن کر بتایا تھا یہ بھی منافق ہے یہ بھی منافق ہے یہ بھی منافق ہے حضرت حزیفہ کو سب کے نام بتاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے حضرت حزیفہ سے سوال کیا کہ میرا نام منافقین میں ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی قسم آپ ان میں سے نہیں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ہندیشہ ہوا کہ کہیں میرے نفس سے میرے احوال کو متشبہ تو نہیں کر دیا اور میرے عیوب کو چھپا تو نہیں لیا یہ خوف اتنا زیادہ ہوا کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی طرف سے ملنے والی جنت کی بشارت کو چند ایسی شرائط کے ساتھ مشروط جانا جو آپ میں نہ پائی جاتی تھی لہٰذا آپ نے اس بشارت سے اپنے آپ کو متمعین نہ کیا خوف خدا کے سبب آپ کا یہ حال ہو جاتا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں انہیں جا کر کہتے اے بچوں میرے لئے دعا کرو اے بچوں میرے لئے دعا کرو کیونکہ تمہارے نامہ اعمال میں ابھی گناہ شامل نہیں ہے اتنا خوف خدا تھا کہ آپ بچوں کے پاس جاتے بھی آپ ان سے یہی دعا کروایا کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا آپ کی زبان پر اللہ اکبر اللہ اکبر کی یہ ورد کرتے رہتے تھے حضرت امام حسن المجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا وظیفہ پڑھنے کے دوران بساوقات اتنا روتے کہ گش کھا کر زمین پر گر جاتے اور ایک دو روز تک اپنے گھر سے بھی نہ نکل پاتے اور لوگ آپ کی تانگتے مارداری کے لیے جمع ہونا شروع ہو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ خوف خدا کی یہ بہار ہے خوف خدا ہے کیا وہ بھی سمات فرما لیجئے خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر اس کی بے نیازی اس کی نرازگی اس کی پکڑ اور اس کی طرف سے دیے جانے والے عذابوں اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف زدہ رہنے کا نام خوف خدا ہے قرآن کریم میں مؤمنین کو کئی مقامات پر اس پاکیزہ صفت کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَيْنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ آنِتَّقُ اللَّهِ بے شک تاقید فرما دی گئی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو تو اس حوالے سے ان آیتِ بینات میں آیتِ مقدسہ کے صدقے ہمیں غفلت کا پردہ ہمارا چاک ہو جائے دور ہو جائے امیدِ رحمت کے ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوفِ خدا میسر آجائے دنیا کی بے ثباتی کا حقیقی معنوں میں احساس ہو جائے کاش کاش بورے خاتمے کا ڈر دل میں گھر کر جائے اپنے پروردگارے کی نرازگی کا ہر دم دڑکا لگا رہے نزا کی سختیوں موت کی تلقیوں اپنے غسل اور میت کفن اور دفن اور قبر کی اندیریوں کا ہمیں خدشہ رہے وحشت کی حشر کی وحشتوں کا خدشہ رہے اور یہ سارا ہمارے ذہن میں رہے پتہ نہیں مرنے کے بعد ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں منقول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں میں سے تھے جو بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اے ابن عامر آج مجھے سورہ براز سناؤ انہوں نے اس کی تلاوہ شروع کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میرا تو غمان یہ ہے یہ ابھی نازل ہو رہی ہے حضرت ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی شخص کے گھر کے پاس گزرے وہ شخص اس سورہ تور کی تلاوت کر رہا تھا اور ٹھے ٹھے کر پڑھ رہا تھا آپ اس کی دیوار کے قریب چلے گئے اور سننے لگے یہ پڑھتا کیا ہے تو انہوں نے یہ آیتیں مبارکہ پڑھی اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَا قِعَ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے جب یہ الفاظ سنیں تو آپ نے اپنے دراز گوشت سے نیچے تشریف لے آئے اور دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک ان آیتیں بینات پر غروف فکر کرتے رہے اس کے بعد اپنے گھر واپر تشریف لائے اور ایک مہینے تک بیمار رہے پورا مہینہ بیمار رہے اور پورا مہینہ بیمار رہتے ہوئے لوگ آپ کی تماہ داری کے لیے آنا شروع ہو گئے لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے صرف دو آیتیں بینات سنی ہیں اور پورا مہینہ بیمار ہے ہمیں بھی غروف فکر کرنا چاہیے باب زیبہ کا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی نے روایت ہے امیر المومن العزرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے یہ آئے مبارکہ پڑی اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ مَا لَهُمِن دَافِعْ بے شک تیرے عذاب رب کا عذاب ضرور آنا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں تو آپ کی سانس اکھڑ گئی اور آپ کو اس کا قیفیت میں تقریباً بیس دن گزر گئے افاقہ نہیں ہوا آپ کی نماز کی حالت اس کی تھوڑی باتیں اور گفتگو کو انشاءاللہ احتتام تک لائے جائیں گے آپ رضی اللہ تعالی نے اکثر اوقات نماز میں گریوزاری فرماتے آپ رضی اللہ تعالی کے بیٹے حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کی تو میں نے تین صفوں کے پیچھے ان کے رونے کی آوازیں سنی ہیں اتنا گونجدار روتے تھے یہ نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہی ہے کہ یہ آئی مبارکہ کی تلاوہ تو ہی نماز میں انما اشکو بستی و حزنی الاللہ میں تو اپنی پریشانی اور غمغی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں تلاوت کرتے ہی زاروں کتار رونے لگے یہاں تک کہ آپ کی ہچکیوں کی آواز پچھلی صفوں تک سنائی دینے لگی حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی سبب سے نماز انتنی بلند آواز سے روئے کہ پوری مسجد آپ کی آواز سے گونج اٹھیں اتنا روتے تھے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے چہرہ انوار پر دو لائنیں بان چکی تھیں جیسے نہر ہوتی ہے نہر میں پانی چلتا رہتا ہے تو نہر کی گہرائی بڑھتی چلی جاتی ہے اسی طرح آپ کے جسم مبارکہ میں وہ گہرائی بھر گئی تھی اور صاف نظر آتا تھا کہ آنسو یہاں سے چلتے ہیں اتنا روتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آخری دو باتیں کیونکہ حضرت مولا کائنات کا بھی دن تشریف لا رہا ہے حضرت مولا کائنات کی آپ کے حوالے سے جو دو باتیں ہیں وہ سنا کر گفتگو ختم ایک مرتبہ حضرت مولا علی رمضان المبارک کی پہلی رات باہر نکلے دیکھا کہ مساجد میں قندیلیں چمک رہی ہیں یعنی روشنیاں بکھری ہوئی ہیں مسجد روشن ہیں تو آپ لوگ اللہ تعالی کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءات فرمایا اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عز و جل آپ کی قبر کو ویسا ہی منور کر دے جیسے آپ نے مساجد میں قرآن پاک سے مسجدوں کو منور فرمایا ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت مولا کائنات کی دعا ہے انہوں نے جب دیکھا نا کہ بہارے لگی ہوئی ہیں جیسے نماز ترابی کا اس انداز میں آغاز کرنے والے حضرت عمر فاروق کی ذات ہے وگرنہ سارے اپنے اپنے گروپوں میں پڑھتے تھے کوئی فلانے گروپ کوئی ادھر گروپ کوئی ادھر گروپ مختلف گروپ ہوتے تھے آپ نے کہا یہ کہا مختلف گروپوں میں بٹے ہوئے ہو ایک امام ہو اس کے پیچھے سارے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنا کرو تو آپ نے جب یہ قائم کیا تو اب اب اسی وقار اس وقت سے لے کر انشاءاللہ زندگی رہی ایمان والوں کی قیامت تک یہ حضرت عمر فاروق کا یہ سنسلہ جاری رہنے والا ہے اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے یہ شروع کیا اب اب اسی وقار یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے قطعی جنتی ہے لیکن اس کے باوجود دیکھئے خوف خدا کتنا ہے کہ کئی میری موت کفر پر نہ ہو جائے حالانکہ قطعی جنتی ہے اب اب اسی وقار ہمیں بھی اپنی عمال پر تھوڑا غروف فکر کرنا چاہیے حضرت عمر فاروق کی صیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات سے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ کاش اللہ کرے ہماری موت ایمان پر ہو جائے کیونکہ جس کی موت ایمان پر ہوگی وہ کامیاب ہے اللہ رب العصد کی بارگائے بے قصد پناہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہ خوف خدا قصد کے ہم سب کو بھی اپنا خوف عطا فرمائے باخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالم